بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جادو سے پریشان ہیں اور جادو کا مستقل علاج چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی کسرت سے تلاوت کیا کریں جادو کا بہترین اور انمول علاج ہے درجن و تعویز پینے جلانے اور دردر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے انشاء اللہ تعالی جادو سے مکمل نجات مل سکتی ہے جادو ایک صفلی عمل ہے جبکہ قرآن پاک ایک الوی عمل ہے صفلی کی کیا مجال کے ملائے آلہ سے اترنے والے حق وحی کے سامنے ٹھہر سکے جادو کا حتمی علاج سن لیں قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جنہیں ماوس تین کہا جاتا ہے سہر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی سورہ فلک اور سورہ ناس انہیں گیارہ گیارہ مرتبہ صبح شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر بھی پڑھ کر دم کرنا چاہیے یہ بے نظیر و بے مثال عمل ہے انہی آیات کے پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہر سے شفا ملی تھی بس ادھر ادھر سر مارنے کی بجائے پوری توجہ محبت اور یقین سے انہیں پڑھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دردر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹھے ان صورتوں کو پڑھیں اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد کیسی بھی ہو اور جیسا بھی طاقتور جادو کیا گیا ہو تلاوت کی برکت سے آپ اللہ پاک کی حفاظت کے خاص حسار میں آ جائیں گے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو کسرت سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین